زندگی آج کی زندگی ہے اس وقت کی زندگی اس وقت میں زندہ ہوں یہی میری زندگی ہے جب یہ نہیں رہے گی تو کچھ میں نہیں رہے گا ساری سوچیں دھری کی دھری رہ جائے گا اس لیے ضروری ہے کہ اس وقت سے میں فائدہ اٹھا رہا ہوں اپنے آج سے فائدہ اٹھانو اس لمحے سے فائدہ اٹھانو اس کو خوبصورت بنا رہے گا اس کو موسٹ پروڈکٹیو بنا رہے گا یہ بیکار نہ گزرے اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس وقت میں کرنے کا کیا کام ہے سب سے پہلے ہمیں اگر اپنا ٹائم ٹیبل بنانا ہے ڈیلی مثلا ہمیں ایک دن کی پلاننگ کرنی ہے تو سب سے فرسٹ ان پور موسٹ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ پرائز کیا ہیں ہمارے ان کو پھل کرنے مثلا نمازیں سب سے پہلا فرضیں اب اس کے لیے ہمیں کتنے بجھ اٹھنا ہے یہ نہیں سات بجھ اٹھنا سات بجھ تو نماز سے لی جائے گا آپ نے اپنا فرض مس کر دیا تو آپ کو تو ٹائم پروڈکٹیو نہیں آپ کے تو دن کا آغاز ہی غلط ہوا آپ نے تو اللہ کی نافرمانی سے دن کا آغاز کیا اللہ کی رحمت پہاں سے آئے گی آپ نے اللہ کو ناراض کر کے دن کا آغاز کیا تو بہت ضروری ہے کہ ہم جو ٹائم ٹیبل بنائیں تو پہلے اپنے مارک کر لیں مارننگ ظہر اثر مغرب عشاء اب باقی کام ان کے آس پاس کر لیں بندوں میں ہمارے ذمہ داری کون کون ہیں ہمارے بچے ہیں ذمہ داری اس میں بچے ہیں تو ان کو کھلانا پلانا سلانا جگانا سکول بیجنا پڑھانا یہ ساری چیزیں ہیں کیونکہ وہ آپ ہی کی ذمہ داری ہیں کلکم رائن وہ کلکم مسئول و نن رائیتی ہیں ہر شخص نگران ہے ہر شخص ذمہ دار ہے ہر ایک سے اس کی رہائے کے بارے پوچھا جائے گا ان کو میں نے کیا کیا کہاں کہاں ٹائم دینا اگر ماں باپ آپ کی ذمہ داری ہیں تاسک سے ایک لمبی لسٹ بن جاتی یہ سارے تاسک لکھے میں ہونے چاہئے اور اپنے آپ کو چیک کرتے رہا چاہئے کیا میری عبادات پوری ہیں کیا میری فرائز پورے ہیں ذمہ داری ہیں جو بندوں کیوں پوری ہیں پھر اگر ہم ایک تیچر ہیں تو اسے تو بعد سے ہمارے اوپر کیا ذمہ داری آئے پوری ہیں اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو پیپیر کرنا چاہئے اگر ہم کئی کام کرتے ہیں کوئی اور جاب کرتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہئے ہم نے کیا کرنا ہے تو کیا کرنا ہے کیوں کرنا ہے کب کرنا ہے کیسے کرنا ہے کتنا کرنا ہے یہ معلوم ہونا بہت ضروری ہے تو کیا ہے کہ تو آپ لسٹ بن جالیں تاسک سارے کیا کرنا ہے کیوں کرنا ہے کوئی بھی کام کیوں کر رہے ہیں آپ اور پھر کتنا کرنا ہے مجھے کیونکہ کام تو اتنے ہوتے ہیں بعض اوقات کہ آپ اگر ساری رات بھی لگ رہے ہیں سارا دن بھی تو ختم نہیں ہو سکتے مگر ان کو سٹاپ لگانا ہے کہ آگے نماز کا وقت آ رہا ان کو سٹاپ لگانا ہے کہ آگے کوئی اور چیز آ رہی تو اس کو پھر آپ اسی کے مطابق ہی ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو سارے کیا کرنا ہے کیوں کرنا ہے کتنا کرنا ہے کب کرنا ہے یہ بتاؤنا چاہیے یہ نہیں کہ نماز کے وقت میں آپ کھانا پکانے لگ رہے اور سونے کے وقت میں آپ بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے رہے اور جب پھر نماز کا وقت ہوتا آپ پھر سوچیں یہ نہیں ہو سکتا یہ پھر آپ نے آج کے دن زیادہ کر دیا اس کی تقسیم غلط کر کے اوقات کیا کرنا ہے کیوں کرنا ہے کتنا کرنا ہے کب کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے جس طرح کو یہ بتاؤ کہ کوئی کام میں نے کیسے کرنا ہے وہ بہت اچھی طرح امن کے ساتھ زندگی بسر کر لیں اب یہاں سے شروع ہوتا ہے کیسے سے شروع ہوتا ہے علم اس کے لئے علم حاصل کرنا ضروری ہے مثلا نماز پڑھنی تو کیسے پڑھنی ہے کیا کیا کرنا مجھے اس میں تو کیسے کے لئے جاننا ضروری ہوتا ہے یعنی علم حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے حتیٰ کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں قرآن مجید میں فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَا إِلَّهُ جان لو علم حاصل کرو کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اس کو بھی جاننا ضروری ہے اس کا بھی علم حاصل کرنا چاہئے کہ واہ کیوں وہی کیوں معبود ہے کوئی اور کیوں نہیں ہو سکتا کیا اس کا کوئی پارٹنر ہے شریک ہے یا صرف وہی ہے یہ بھی ہمارے جاننے کی بات ہے پھر اس کے بعد جب آپ یہ سارا کچھ کر لیں گے اور اپنے اپنے وقت پر صحیح نیت کے ساتھ اپنے ذمہ داریوں کے نبھائیں گے تو آپ کی یہ زندگی تہائی پرسکون ہو جائے گی جب آپ کو اپنے کام کرنے کے طریقے آگے عبراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کا گھر بنایا تھا کس کے لئے بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے گھر کو تواف کرنے والوں کے لئے تو ان سب کے لئے صاف رکھ گھر لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایک دعا مانگی تھی کہ اللہ ہمیں ہمارے مناسق عبادت کے طریقے ہمیں سکھا دے کہ یہاں سے علم کی ضرورت محسوس ہوتی ہے انسان کہ سیکھ کرتا ہے انسان ہر چیز سیکھنے کی ضرورت ہوتی حتی کہ کھانا پینا بھی یعنی صرف کھانا خود کھانا ہے آپ نے اپنا پیٹ برنا ہے وہ کھانے کا طریقہ بھی آنا چاہیے آپ کو یہ کیسے کھانا ہے آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں میں کھانے کے مینرز بالکل نہیں ہوتے بہت کچھ پڑھ لے جاتے ہیں لیکن کو طریقہ نہیں آتا کھانے کے چبانے کا طریقہ نہیں آتا کھانے کا نہیں آتا اور بھی اسی طرح تو ان میں اور جانور میں فرق کوئی نہیں رہ جاتے ہیں اب جانور جیسے جگالی کرتے ہیں اگر انسان بھی ایسی کرتے ہیں تو کیا حاصل ہوگا کوئی فرق نہیں رہ گا یہ بھی سیکھنے کا طریقہ ہے کہ کلاس روم میں بچے کو خاموش کیسے کروانا ہے تاکہ واقعی لوگ واقعی سن سکیں کیونکہ ماں بننا کافی نہیں ہوتا یہ سیکھنا ضروری ہے کہ بچے کو پالنا کیسے بچے کو خاموش کیسے کرانا بچے کو کھلانا کیسے پلانا کیسے سلانا کیسے چپ کیسے کرانا بلوانا کیسے یہ سب کچھ بھی سیکھنے سے تعلق رکھتا ہے کبھارا بات یہ ہے کہ ہر چیز سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور سیکھنے کی بہت خزیلت ہے اب سیکھنے میں بہت سی چیزیں ہم پیسیولی سیکھتے ہیں پیسیولی سیکھنے کا کا مطلب ہے ہر وقت ہماری اکڑییں کھلیں کان بھی کھلیں آنکھیں بھی کھلیں کچھ چیزیں ہم دیکھ کے سیکھ رہے ہوتے ہیں بغیر کسی انٹینشن کے خود بخود وہ ہمارے اندر جاری کچھ چیزیں ہم سن رہے ہوتے ہیں آوازوں سے آ رہی ہوتی ہیں اور ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں مثلاً آپ گھر سے نکلے کسی کام سے رستے میں کوئی موزک کی آواز سنی آپ نے کوئی گانا لگا ہوا تھا کسی نے آپ کو نہیں سکھایا وہ گانا آپ نے سنا اور پڑی دیر کے بعد آپ خود بھی اسے کیون میں گانے لگ گئے یہ کیا ہوا آپ کے ساتھ کیا آپ گھر سے گانا یاد کرنے کے ارادے سے نکلے گئے نہیں لیکن بغیر آپ کے ارادے نیت کے وہ آپ کے اذبر ہو گیا آپ نے سنا اور آپ کو یاد ہو گیا تو اسی طرح کچھ چیزیں انسان نہ چاہتے ہو بھی